لَا تَزُولُ قَدَمُ بْنُ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے اور پانچ چیزوں کو وہ جواب نہ دے دی پہلا سوال ہوگا زندگی کی ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا ہر لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا راتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا دن کے اجالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور انسانی نظام کے اندر جو سسٹم و نظام رکھے گئے ہیں ان تمام نظام کا سوال ہوگا ہاتھوں میں حرکت کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا آنکھوں میں دیکھنے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا کانوں میں سننے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا زبان میں بولنے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا دل اور دماغ میں سوچنے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا پیروں میں چلنے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا پوچھا جائے گا ان تمام نظام کو کہاں فنا کی اب عمر کہہ دیا تو بات مکمل ہو گئی ساری چیزیں آگئی جوانی آگئی بڑاپا آگیا بچپنا آگیا سارے مراحل آگئے انسانی زندگی کے لیکن آگے فرمایا یہ پوچھا جائے گا ایک انسان سے اس کے شباب کے بارے میں اس کے جوانی کے بارے میں فی ما ابلا اس نوجوانی کو کہاں جا کر زائے اللہ ہوا کبر کتنا بڑا مقام دیا اسلام نے اسلام نے نوجوانوں کو کتنا بڑا مقام دیا کہ اس کا خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا کہ اس عمر کے اندر انسان کے پاس صلاحیت تھی طاقت تھی قوت تھی جوش تھا جذبات تھے احساسات تھے اتنی بڑی نعمتیں تھی جو اپنے عروج اور کمال پر پہنچی ہوئی تھی اس کا استعمال کس انداز میں گئی فی ما ابلا کہاں اس کو کھپایا لگایا سوچ یہ کتنا بڑا مقام ہیں اور اس کے بعد چوتھا سوال تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا من اینک تسبہ کہاں سے مال کمایا لیا وفی ما انفقا اور کہاں پر خرچ کیا آیا کہاں سے گیا کہاں یہ دونوں سوال مال و دولت کے بارے اس کے بعد آخری سوال جو سب سے ہوگا ما دا عمل فی ما علیما جو کچھ حاصل کیا علم حاصل کیا کتنا عمل کیا ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہماری علم کا حصہ خطبے جماں ہم سنتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے کتابیں ہم پڑھتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے درست میں بیٹھتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے خطبہ اور مقررین کی تقریریں سنتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے بڑوں کی نصیت سنتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے آحادث رسول پڑھتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے دیگر اور اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے یہ تمام علم کے بارے میں قیامت کے دن انسان سے سوال ہوگا ماذا عملہ اے انسان یہ بتا اتنا علم حاصل کیا تا کتنا عمل کیا ماذا عمل کیا ماذا عمل کیا